موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو دکھ میں کبھی پچتاوے کے آنسو نہ بہاؤ بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب انسان ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا حسد بیماریوں میں سب سے بدترین بیماری ہے حسد نیکیوں کو اسی طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے برداشت کرنا دوستی کی زینت ہے اپنے دوست کی لگزش کو برداشت کرو دشمن کے حملہ آور ہونے کے وقت کے لیے جو دوست کی لگزشوں کو برداشت نہیں کرتا وہ تنہائی کی موت مرتا ہے جو شخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ خدا کے نزدیک اس کی قدر و منصلت کیا ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ گناہ کا ارتقاب کرتے وقت اس کے نزدیک خدا کی کیا قدر و منصلت ہے اگر توقل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ شام کو گھر لوٹتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانا نہیں ہوتا چپ کر کے سب سہتے رہو تو اچھے ہو بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں زندگی کے ہر موڑ پر صلاح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑ تو مردے کی پہ جان ہوتی ہے انسان کو ہمیشہ مشورہ کر لینا چاہیے مشورہ انسان کو رسوائی سے بچا لیتا ہے بہترین مشورہ اللہ سے مشورہ کرنا ہوتا ہے اور بہترین تقوی دل کا تقوی ہے بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے خود بخود بھر جاتے ہیں جبکہ اونچے نیلے ویسے کے ویسے سوکھے رہ جاتے ہیں اپنے آپ کو خالی رکھو کیونکہ خالی جھولی ہی بھری جاتی ہے جب اللہ آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا چاہتا ہے تو برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھا دیتا ہے آنکھیں پیلی ہو جائیں تو پانی میں زیرہ ڈال کر پی لو آنکھیں اسی وقت سفید ہو جائیں گی اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے عورت رات کو ایک دودھ کا گلاس لے اور اس پر سات مرتبہ یا نور پڑھ کر دم کر کے پی لے اور کچھ ہی دن یہ عمل کر لے رنگ خوبصورت اور صاف ہو جائے گا کم از کم چھے لوگ دنیا میں آپ کے ہمشکل موجود ہیں اور نو فیصد امید ہے کہ زندگی میں ان میں سے ایک سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہوگی اگر آپ گیارہ گھنٹے سے زیادہ بیٹھے رہتے ہیں تو جان لیں کہ پچاس فیصد ہے کہ آپ دو سال میں بیمار ہونے والے ہیں آپ کے جوتے وہ پہلی چیز ہیں جن کی وجہ سے لوگ آپ کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں لہٰذا نفیس جوتے پہنو عورت کسی بھی ملک سے ہو اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا خامد کیا ہے خواہ اس کا خامد لیڈر ہو بینک مینیجر ہو یا کسی ملک کا سربراہ ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی نوبل انام سے نوازے جانے والے ترک کیمیادان عزیز سنجر کہتے ہیں نوبل انام جیتنے کے بعد ایک دن میری بیگم نے مجھے آواز دی عزیز گھر میں جمع کچھرا باہر گلی کے کورا دان میں پھینک آئیں میں نے جواب دیا میں نوبل انام یافتہ ہوں اس نے پھر آواز دی نوبل انام یافتہ کیمیادان عزیز صاحب گھر میں جمع کچھرا گلی کے کورا دان میں پھینک آئیں لہذا بیویوں کے سامنے کچھ نہیں چلتا کہ آپ کیا ہیں آپ کا عوضہ کیا ہے مگر گھر میں آپ صرف ایک شوہر ہیں نہ کہ آپ سیاستدان یا لیڈر ہیں